بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر روز میں ہوں عبدالقدیر غنی نظر ڈالیں گے روز ہیڈ لائنز پر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شکست کی وجہ کیا بنی انتخاب عالم کی ریپورٹ منصر عام پر آگئی شاہدہ افریدی ناس سمجھ گفتان ثابت ہوا عمر اکمل کو سکوارڈ میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا بالنگ اور بیٹنگ میں گیپ تھا فیلڈنگ بھی گہر سے میدارانہ تھی ہیڈ کوچ وقار یونس کے معاہدے میں توسین نہیں ہوگی محسن حسن خان چیف سیلیکٹر اور آقب جاوید کوچنگ کے مضبوط امیدوار صرف راسکو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا فیصلہ پاکستان کا تہران سے رو افسر کے ساتھ ہی راکش کی حوال کی اور نیٹورک کی معلومات لینے کا مطالبہ بعض اناثر کے توہین آمیز بیانات تعلقات خراب کرنے کی سازش ہیں ایران کا رد عمل دہشت کردی کے خلاف پرسر پیکار پنچاب پولیس کا تھانہ غیر محفوظ جھنگ کے علاقے اٹھارہ ہزاری میں پولیس ٹیشن کی دیوار دو سال گزرنے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکتی شیخ اپورا میں آپریشن کے دوران تین انتہائی مطلوب دہشت کرد پکڑے گئے تین روز سے جاری آپریشن میں بتیس مجتبہ افراد زیر حراست لئیہ میں غیر قانونی مقیم آٹھ افغان باشندے بھی گرفتار بنجاب کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے آپریشن میں شریک ہیں دہشت کردی کے خاتمے کے لیے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کراچی پولیس پر حملوں میں کلدن تحیق طالبان کے چھے ونگ ملازویس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سراغ لگا لیا دہشت گردوں کی نشاندہ ہی ہو گئی عوام کے لیے حکومت کی جانب سے ایک اور توفہ پٹرول ڈیڑھ روپے اور ڈیڑھ ایک روپے 40 پیسے سی لیٹر مہنگا ہو گیا نئی قیمتوں کا اقتلال اور اسلام آباد راولپنڈی پیشاور پاتھا اور گلگت بلتستان میں آج شام سے بارشوں کی پیشنگوئی بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدش روز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لاغن کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز کیونکہ ہمارا ہر لمحہ ہے پاکستان کے لیے موسیقی